چلیں گے سیٹنی کی طرف جہاں پر ڈاکٹر نگت نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا اپنے ٹائم نکالا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہفتے کا موضوع جیسے کہ آپ کو پتا ہے چل رہا ہے دنیاوی زندگی اہل الویت علیہ السلام کی نظر میں اس موضوع پر کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے ایسا ہے کہ آج کے اس موضوع کے شروع ہی میں میں اس بات کا اظہار ضروری سمجھتے ہوں کہ یہ بتاؤں کہ پروردگار کی پسندیدہ دین اسلام میں دین اور دنیا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے بلکہ دین دنیا کے لیے اور دنیا دین کے لیے ایک مسدسل امتحانگاہ ہے نفس اصول مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک انتہائی حکمت آمیز فکرہ اپنے خدبے کے درمیان کہا کہ تم خود دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر مت بساؤ اس حکیمانہ گفتگو کا آسان ترین مطلب تو یہ ہوا نا کہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوش تو ہو لیکن دنیا کے بلکل اسی کے نہ ہو کر رہ جاؤ یہ تاثر آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک مسلمان مسلم اور مومن میں پایا جاتا ہے کہ شاید دین اسلام دنیا سے فیضیاب یا سراب ہونے کی نفی کرتا ہے حالانکہ قرآن پاک کی سورہ رحمان اس عمر کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس دنیا کی تمام نعمتوں کو پروردگار نے بیان کر کے ان سے اس جملے کی بدستور جو ہے فائدہ اٹھانے کو کہا ہے اور اس جملے کی بدستور تقرار رہی ہے سورہ رحمان میں کہ تم پھر اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے ترکی دنیا کا تصور دراصل اہل ہنود کا تصور ہے کہ جس میں آپ خود کو دنیا سے الگ کر کے اس کی علاش سے علاش دنیا سے دور ہو کر تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں جبکہ حکم دین مبین تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے منفی اناثر کے درمیان میں رہیں اور اپنی عملی دینی طاقت سے خود کو خبائش سے دور رکھیں اور یہی دنیا کا امتحان ہے جس سے اللہ کے حبیب رسول آخر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزرے اور ان کے تمام اہل بیعت بھی گزرے یہ تو اہل بیعت کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہے لیکن موضوع کے اعتبار سے آج میں اہل بیعت سے اللہ کے رسول کا وہ خانوادہ لیں گے جو علم و عمل ہر جہد ہر رکھ سے اللہ کے آخری رسول کا عمل کردار ہیں حبیبی خدا سے لے کر حجت آخر امام مہدی علیہ السلام تک یہ تمام عالی مرتبت ہستیاں گفتگو میں ابواب علم و حکمت ہیں اور کردار میں سراپر محمد ہے اس لئے یہ فرمودہ اپنی جگہ کلام صادق کی طرح صادق ہے کہ اولونا محمد عصدونا محمد آخرونا محمد یعنی ان میں سے پہلا بھی محمد ہے درمیان میں بھی محمد ہے اور آخر میں بھی محمد ہے اور یہ محمد ہونا سر بسر کردار کی حوالے سے ہے اللہ پاک کی رسول نے اپنی حیات کے جو برس مکی اور مدنی زندگی میں عام لوگوں کے درمیان گزارے وہ چودہ سو سال کے بعد بھی آج کے دن تک اس طرقی آفتہ دور میں کامیاب دنیاوی زندگی کی مثال ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دین فقط نماز روزہ حج زکاة کا نام نہیں ہے بلکہ دین کا غالب ترین حصہ دنیا کے حوالے سے ہے دوسری الفاظ یوں سمجھ گئے کہ دین فقط عبادات نہیں بلکہ معاملات تعلقات اقتصاد معاشرت تجارت اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ایک مقتصر سی حدیث رسول ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے چاہو مجھے یوں لگتا ہے کہ بس ایک یہی فرمود ہے رسول پر ہی عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی کے ساتھ معاشرے کی زندگی معاشرے کے ساتھ ملکی زندگی اور ملکی زندگی کے ساتھ عالمی زندگی بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی یعنی یہ دین ہمارا دین اسلام ہماری حیات ہماری بادت حیات کے لیے ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس مقتصر ترین وقت میں اس بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں کہ دین نے کسی رکھ سے بھی دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے سے منع نہیں کیا بلکہ ترغیب دیتے ہوئے یہ کہا کہ بہترین حلال کمائی کے ساتھ بہتر کھانے بہتر پہنے بہتر تعلقات بہتر سماش کی طرف راغب کیا ہے اگر میں اہلِ بیعت کی ایک ایک فرد کا یہاں پہ آتا کروں تو ظاہرے کے دفتر چاہیے بولنے کیلئے زمانہ چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہلِ بیعت کا ہر ایک فرد دنیاوی زندگی کی امارت ان کی زندگی کی امارت نکوشے پائے محمد پر ہی تعمیر ہوئی ہے اور تمالِ کردارِ رسول یہ ہے کہ آپ حبیبِ خدا کی زندگی کا ایک روح کا تذکرہ کریں اور وہ روح تمام اہلِ بیعت کی زندگیوں پر منعقص نظر آتا ہے آپ ایک بابِ شہرِ حضرت علیہ علیہ السلام کے اگر دنیاوی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی کا ہر باب یوں مکمل ہے کہ کامیاب زندگی کی باب بن جاتا ہے وہ چاہے خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ زہرہ سے خان کی زندگی ہو رسکِ حلال کے لیے یہودی کے باق میں پانی دینا ہو تبلیغ کے لیے مسجدِ کوفہ کا ممبر ہو اولاد کے پروش کے لیے حسن حسین کی تربیت ہو دوستوں سے محبت کے لیے کمبر و میسن کے قربت ہو یا پھر تنہائی میں اپنے خالق کی عبادت ہو یہ سارے روح علی کی حیات کے اسی دنیا میں گزاری بھی زندگی کے ہیں تاکہ علی شناس بھی اپنی دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں گزاری ہوئی کامیاب زندگی آخرت کی امتحان کی کامیابی کی زمانت بن جائے والی خوراسان اور شنشاہ مشہد امام رضا علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے سوچنے ہیں کہ ہم جو اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ کرنے والے ہیں اگر لفظی محبت کو عملی محبت میں ڈھال لیں تو نورِ زندگی روحِ حیات میں اتر آیا یقین جانئے کہ خاندانی رسول میں فقط مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں سے لے کر علاموں تک کی زندگی دنیاوی زندگی کی کامیابی کی زمانت دیتی ہے شرط صرف یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت کو صرف زبانی کلامی مانتے ہوئے نہیں بلکہ ان کی باتوں کو اپنے کردار اور عمل سے بھی مانتے ہوئے دکھائی دیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نکت نسیم بہت زبردست آپ کی گفتگو رہی مختصصہ سا وقت تھا ہمارے پاس لیکن آپ نے میرے خیال میں موضوع کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمیں سیڈنی سے جوائن کیا ڈاکٹر نکت نسیم کی امید کہ تم آپ کو پسند آئی ہوگی ہم لوگ